شو بیس کی دنیا سے آئی آتم حدکیہ کی ایک اور واردات نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا ہے تنیشا شرما محض بیس سال کی وہ عدگارہ جس نے ابھی تو پنک فیلانے شروع ہی کیے تھے منزل اس کے آسمان کے شکھر تک پہنچنے کی تھی لیکن افسوس ہے کہ ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ کسی درندے نے اس سے پہلے ہی اس کے پنکھ کاٹ دیئے اور جس درندے پر یاروپ لگ رہا ہے اس کا نام ہے شیزان محمد خان شیزان تنیشا کا کوئی سٹار تو تھا ہی ساتھ ہی اس کا بوائی فرینڈ بھی تھا لیکن پندرہ دنوں پہلے ہی شیزان نے تنیشا سے بریک اپ کر لیا تھا جس کی وجہ سے تنیشا کافی اپسٹ رہنے لگی تھی اور وہ ڈپریشن کی ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکی تھی جس میں آدمہتیا ہی آخری آپشن نظر آتا ہے تنیشا نے بھی یہی کیا انہوں نے فاسی کے فندے پر لٹک کر موت کو گلے لگا لیا اب انہوں نے موت کو خود گلے لگایا ہے یا کوئی اس معاملے میں گہری ساجش ہے یہ بھی جانچ کا وشہ ہے خیر تنیشا کی ماں کا تو یہی سیدھا آروپ ہے کہ شیزان نے تنیشا کا اتنا ٹورچر کیا جس کی وجہ سے ہی تنیشا نے ایسا قدم اٹھایا ہے تنیشا کی ماں کی سٹیٹمنٹ کے بعد پولیس نے شیزان کو اپنی حراست میں لیتے ہوئے کوٹ میں پیش کیا اور کوٹ سے زیشان کی پانچ چھ دنوں کی ریمانڈ مانگی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شیزان سے معاملے کو لے کر جو سوالات کیے گئے اس کے جواب میں شیزان نے پولیس کو کافی گول مول گھمایا جس کے بعد پولیس کا شک اور پکھتا ہو گیا ہے کہ شیزان ہی تنیشا کا اصل گناہگار ہے جہاں پہ آلی بابا سیریل ایک چل رہا ہے اس میں وہ سیریل میں کام کرنے والے تنیشا شرما اس نے آج ان کے سیٹ اپ پہ جو سیریل کا کام چل رہا تھا وہاں پہ سوسائڈ کر لیا ہے مطلب یہ ہینگن کر لیا ہے اور اس میں اس کے ماں یہاں پہ آنے کے بعد اس نے ماں نے کمپلنگ دیئے تو اس کے اوپر پولیس گناہ داکل کر رہے اور آگے کی تاکیات کر رہے سب آنے کیا گولا داکل کر رہا ہے کیا گولا ہے یہ سوسائیڈ آدماتیا کرنے کے لیے اس کو پرورت کیا کر کے یہ گناہ داکل ہو رہا ہے کس نے کون کو اس کے ساتھ کام کرنے والا لڑکا ہے بہرحال سب سے بڑی دلیل یہ دی جا رہی ہے تونیشہ شیزان کے بچے کی ماں بننے والی تھی تونیشہ ابورشن نہیں کروانا چاہتی تھی جس کے لیے وہ شیزان کو شادی کے لیے لگتار فورس کر رہی تھی لیکن شیزان نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور اس طرح سے تونیشہ دنیا کا سامنا کرنے کی حمد نہیں جڑا پائیں اور موت سے دوستی کر لیں شیزان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ اسی طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں خیر سچ کیا ہے یہ تو کیس کی پوری پڑتال کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن ہاں بیس سال کی اداکارہ جس نے اتنی کم عمر میں ہی اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہو جس کے سامنے ایک اچھا خاصا لمبا کریئر پڑا ہو وہ یوں ہی نہیں سوسائٹ کر لے گی ضرور شیزان ہی اس کیس کا مکھی آروپی ہے اس معاملے کو لفظ جہاد کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں لڑکی ہندو ہے اور آروپی لڑکا مسلم لیکن ہم ایسے لوگوں کو بتانا چاہیں گے جب جس پر شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ ہندو یا مسلمان دیکھ کر نہیں آتا بس آہی جاتا ہے کیونکہ ایک کہانی جیا خان سوسائٹ کیس سے کافی ملتی جلتی ہے اس معاملے میں لڑکی مسلم تھی اور لڑکا ہندو لہٰذا اس معاملے کو کمیونل رنگ نہ دیتے ہوئے اسے صرف جرم کے نظریے سے ہی دیکھنا چاہیے بیورو ریپورٹ دی بھارت ٹی وی